جنگل کے قریبی جزیرے کے ایک برفانی علاقے میں ایک ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی جہاں ملکہ کی اجازت کے بغیر کوئی چڑیہ بھی پر نہیں مار سکتی تھی وہ ہر کب اپنے روپ اور تلیقے سے کروانے میں آدھی تھی مگر یہ ملکہ اب تک اولاد سے محروم تھی یہ شاید اس کی بدنصیبی تھی یا روایاں کی بدوہ تھی کہ ملکہ اتنے عرصے تک صحابے اولاد نہ ہو سکی پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آیا ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت تھی نرم نرم بھلو بھلو گالو والی گڑیا نے جنم لیا جو اتنی خوبصورت تھی جو بھی اسے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ملکہ نے اس کا نام شہر بانو رکھا دن گزرتے گئے اور شہر بانو بڑی ہونے لگی لیکن ایک ہی رتنگیز بات یہ تھی کہ اولاد کے دولت پا کر بھی ملکہ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا ملکہ وہ پہلے سے زیادہ مغرور ہو گئی تھی شہر بانو کبھی کبھی اپنی ماں کے رویے سے پریشان ہو جاتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی روایا بھی اپنی شہر بانو سے بہت پیار کرتی تھی ایک روز شہرزادی نے اپنی ظالم ماں کو سبق سکھانے کا سوچا پھر اس نے برفانی جزیرے میں برف کا مسنوئی استوفان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملکہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے اور اس میں محرومی کا احساس پیدا ہو اگلے روز ملکہ اپنے وزیر کے کسی گلتی پر گرچ رہی تھی کہ محل کا تربان پریشانی کے عالم میں ملکہ کو طوفان کی خبر دینے پوچھا یہ سن کر وہ سکت پریشان ہو گئی اب تو اسے اپنے سب ظلم یاد آنے لگے جو اس نے روایہ پر اٹھائے تھے ادھر طوفان بڑھتے بڑھتے محل کے دروازے تے پہنچ گیا تھا تو ملکہ اپنے رویہ اوپر لوگوں سے معافی مانگنے لگی اور آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا احد کیا شہزادی شہربانو نے جب یہ دیکھا تو اس نے مسنوئی طوفان کو ختم کر دیا پھر اچھ جزیرے پر لوگ ہسی کو چھڑھنے لگے کہتے ہیں وہاں برف کی منجمت زندگی بھی خوشحال دکھائی دیتی ہے اور ہر تنگی میں بھی آسانی نظر آتی ہے